صدر مملکت کی علماء کرام سے مشابرت خوش آئند ہے کرونا کے خلاف جنگ میں علماء کرام کا کردار نہایت اہم ہے احتیاط ہی وائرس سے بچنے کے لیے باہر دلاش ہے شہری گھروں میں رہ کر عبادات کریں امید ہے اعلامیہ کی نکات پر سواہ پیسہ دابل ہوگا موت نے خصوصی فردوس آشق آبان نے نیوز کانفرنس کی کہا بحث چل رہی ہے کرونا کا پھیلاؤ پاکستان میں بڑھ گیا لاغ ڈاؤن میں نرمی سے کیسز بڑھ رہے ہیں علماء حضرات کا صدر پاکستان کی قیادت میں علامی ہے وہ پوری قوم کی آواز ہے اور علماء حضرات اس کمپین میں اس جدوجہد میں اس جہاد میں یہ رمضان کے مہینے میں سب کی توجہ کا جو مرکز ہوگا وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہوگا تو ہمیں یہ توقع ہے کہ جو علامیہ کے اندر شرائط تیپ آئی ہیں ہمارے خطیب اور امام حضرات جو ہیں وہ اس علامیہ کو ہنڈر پرسنٹ اسی سپیرٹ سے انڈورس کریں گے اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے ساٹھ سال کے زائد عمر کے افراد کو جو اپیل کی گئی ہے کہ وہ نماز تراوی گھروں میں پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتقاف کا ہمارا ایک اہم عمل ہوتا ہے وہ بھی تمام علماء اکرام نے متفقہ طور پر یہ باور کروایا اعلان کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اتقاف گھر بیٹھ کے کیا جائے گا ایک بحث چل رہی ہے کہ کرونا کا پھلاو پاکستان میں بڑھ گیا ہے اور شاید حکومت نے جو لاک ڈاؤن کھولا ہاؤس سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے موسیقی